اللہ علیہ وسلم کیا حالت ہوگی ذرا غور سے سنیں توجہ سے سنیں اور اس بات کو سن کر چوکن نہ ہو جائے دوسروں سے بھی اور خود سے دوسرے کو چوکن نہ کریں کیا فرمایا کہ جب قیامت کا قریبی زمانہ ہوگا تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ اخوان العالمیہ ظاہر میں تو وہ دوستی کا اظہار کریں گے کہ بڑے پک کے دوست ہیں بہت اچھا ساتھ دینے والے ہیں لیکن وَإِعْدَعُ السَّرِيرًا دل سے وہ دشمن ہوں گے صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرے گا کہ ظاہر میں تو دوستی کا اظہار کرے گا اور اندرونی طور پر خفیہ طور پر وہ اس کا دشمن ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ ہوگی وَالِكَ تَرْغِيبُ بَعْزِهِمْ لِبَعْزْ وَتَرْهِيبُ بَعْزِهِمْ لِبَعْزْ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کچھ لالچ ہوگا اندر سے تو اس کا دشمن ہوگا لیکن چونکہ اس سے کام پڑھ رہا ہوگا اس کو اس سے کچھ نہ کچھ لالچ ہوگا کوئی نہ کوئی مفاد اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا تو اگر اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر دے تو پھر کیا ہوگا اس کا جو کام ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا وہ کام اس سے نہیں نکال سکے گا اس لئے وہ ظاہری دوستی کا اظہار کرے گا اور اندر سے وہ اس کا دشمن ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہوگی وَتَرْهِبُ بَعْزِهِمْ لِبَعْزْ اس کا ڈر ہوگا اس کا خوف ہوگا اس سے وہ ڈرنے والا ہوگا لیکن اندر انی طور پر وہ اس کا دشمن ہوگا لیکن چونکہ اس کا ڈر ہے اس کا خوف اس کے دل پر سوار ہے اس وجہ سے وہ اپنی دشمنی کا اظہار اس کے سامنے نہیں کر سکے گا اس کو کہتے ہیں آستین کا ساتھ ہوگا تو اس لئے آج کے دور میں ایسے واقعہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ باہر سے تو ماشاءاللہ اچھے خاصے دیندار نظر آ رہے ہیں اور اندر سے ایسا ڈنک لگانے والے ہیں ایسی چوٹ دینے والے ہیں ایسا زخم دینے والے ہیں کہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا تو آپ علیہ السلام میں اسی وجہ سے اس بات کی تنبیہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور اگر تمہارے اندر ایسی بری صفت ہے تو تم کو بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ تم بھی ایسا نہ کرنے والے بن جائیں